ایک جملہ بولا ہے ہم نے کب کہا کہ تم اپنے پیڑوں کو چھوڑو بزرگوں کو چھوڑو ہم تو یہی کہتے ہیں جن کو عزت ملی ہے عزت والوں کو عزت دو ہم نے کہا ہمارے نبی کو بھی عزت ملی ہے ہمارے نبی کے ولیوں کو بھی عزت ملی ہے آلہ حضرت کا رسالہ جزا اللہ عدوہ بے بائی ختم النبوہ سننے ذرا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عن حدیث کے راوی ہیں حابت جبریل فقالا ان ربک یقول قد ختمتو بکل انبیاء کہنے لگے سرکار رب کہتا ہے تم پر سارے نبیوں کا سلسلہ میں نے ختم کرو اور اگلا جملہ سنے رب نے کہا وما خلق تو خلق الاکرم علیہ ملک محبوب میں نے مخلوق پر شمار پیدا کی ہے مگر تُس سے زیادہ عزت و وقار والا میں نے کسی کو نہیں اب سوس تو نہیں ہوئے تھکے تو نہیں ہیں ذرا اظہار محبت تو کرے من کالا سبحان اللہ وابی حمدی کو رشت لہو نخلتن فی الجللہ سبحان اللہ الحمدللہ بولنے والے کے نام کا خجور کا دلک جنت میں لگا دیا جاتا ہے تو جب اللہ کے یہاں اللہ سلامت رکھے توجہ فرمائیے گا ہیدھر رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں سرکار جبریلی امیر آئے آنے کے بعد کہنے لگے رب نے کہا ہے میں نے تم سے زیادہ بہتر مخلوق اور حصد والی مخلوق جو میری بارگاہ میں ہو میں نے پیدا ہی نہیں کی اگلا جملہ سنے اللہ نے فرمایا میں نے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ساری کائنات کو بتا دو کہ میری بارگاہ میں میرے محبوب کی عزت کیا ہے میرے محبوب کا وقار کیا ہے میرے محبوب کا درجہ کیا ہے میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے اسی لیے تو عالی حضرت کہتے ہیں اور یہ تو اہل ایمان کو ظلیل اولیاء کو ظلیل کہنے والی جماعت تو عبداللہ ابن عبی منافق کی تھی حضرت توجہ ہے نا قرآن کی آیت کریمہ ہے یہ عبداللہ ابن عبی منافق جو تھا نا اس نے صحابہ میں انسار المہاجرین کو لڑانا چاہا اور اختلاف کرانے میں قابیاب ہونے کی کوشش کر رہا تھا اتنے میں ہوا کیا اس نے کہا دیکھو یار تم نے ان کو ٹھکانہ دیا یہ تو مکہ سے آئے تھے ان کے پاس تو کچھ تھابی نہیں تم نے ٹھکانہ دیا آج تمہاری مقابل میں آگئے لہذا ایسا کریں گے ہم عزتدار ہیں معاذ اللہ یہ ظلیل ہیں صحابہ اکرام کو کہا اس نے مہاجر صحابہ کو اور معاذ اللہ اس میں سرکار بھی شامل ہو گئے سرکار بھی ہجرت کر کے آئے تھے یہ اگر یہ الگ بات ہے کہ سرکار نبیوں کے سردار ہیں اور ان کے آقا ہے اور ہماری بھی آقا ہے اس نے کہا قرآن نے اسی کی حقائق آیت کی یہاں سوال بھی ہے ادھر جواب بھی ہے اس نے کہا ہم میں جو عزتدار ہیں اپنے آپ کو عزتدار کہہ رہا تھا صحابہ اکرام جو مہاجر تھے معاذ اللہ ان کو زلت والا کہہ رہا تھا اس کی حقائق قرآن نے کی کام مدینے جائیں گے نا ہم میں عزتدار زلت والوں کو نکال دیں گے سرکار تشریف لے آئے صحابہ اکرام کو سمجھایا وہ سب شیڑ و شکر ہو گئے تب قرآن نے فیصلہ کر دیا اور عبداللہ ابن عبی منافق کو جواب مل گیا اپنے آپ کو عزتدار کہتا ہے عزتدار منافقوں کا مقدر ہے آج کے دور کے مطابق کہتا ہوں عزتدار وہابیوں کا مقدر ہے نہ تیوبندیوں کا مقدر ہے نہ تیہتر فرقوں میں بہتر فرقوں کا مقدر ہے اگر ہے مقدر تو صرف اہل سنت کا ہے جن کو ایمان والا کہا گیا ہے قرآن کہتا ہے عزتدار اللہ کے لیے ہے عزتدار رسول اللہ کے لیے ہے عزتدار ایمان والا کے لیے ہے لیکن منافق تو جانتے ہی نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کے اور اللہ نے ولیوں کو عزت کس قدر دیئے ایک ولی کا مقام سیائے ستہ پڑتا ہے تو ذرا پڑھ ابن ماجہ کو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوفو بالکعبہ میں نے سرکار کو تباف کرتے ہوئے دیکھا میرے سرکار نے کعبے سے بات کرتے ہوئے کہا اے کعبہ تو بہت اچھائی تیری خوشبو بڑی پیاری ہے معاظمہ کی وعاظمہ شانہ کی تیری شان بہت بلند و بالا ہے مگر سن مجھے اپنے رب کی قسم مومنِ کامل کا وقع رب کی بارگاہ میں تجھ سے کہی زیادہ ہے موسیقی